سورہ حود گیارمی سورہ باون نمبر آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ حود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اپنے رب کے سامنے توبہ کرو کیا کرو؟ توبہ کرو سنہ کی حبوئی نہیں اگر تم نے اللہ کے سامنے توبہ کر لی اب پھر کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْغَارَ اللہ تعالیٰ آسمان سے اس طرح کی بارش نازل کرے گا جتنی تمہیں ضرورت ہوگی بارش کم ہو جائے پھر بھی فضل نہیں ہوتی بے وقت ہو جائے پھر بھی فضل نہیں ہوتی اور اگر زیادہ ہو جائے پھر بھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَيْكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْغَارَ ایسی بارش دوں گا جس بارش کے ساتھ تمہیں کیا ملے گا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلَا قُوَّتِكُمْ تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ باقیوں کے اوپر تمہاری طاقت کا روب جمع دے گا وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ مجرموں کے ساتھ مل کے مت چلو ہم اپنے پورے دھائی لاکھ کے حلقے میں وہ اممیں چنتے ہیں جو سب سے بڑا مجرم ہوگا اس کو ہم ووٹ دیتے ہیں اور اللہ کیا کہتا ہے؟ مجرموں کے ساتھ مت چلو آگے سنیے ذرا سورہ نوح اکتر نمبر سورت آیت نمبر دس سے بارہ بڑے دھیان سے سننے والی سورت ہے آپ کی میری ضرورت کیا ہے؟ زمین پیسہ مال یہ ہماری ضرورت ہے اولاد بیٹے یہ ہماری ضرورت ہے اب سنیے ذرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے سامنے توبہ کرو کیا کرو؟ ملے گا کیا؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وہ بخشنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وہ ایسی بارش تمہیں عطا کرے گا جس کے ساتھ تمہیں نفعی نفع ملے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال اموال مال کی جمع مال ایک قسم کا نہیں ہوتا دولت بھی مال ہے بیٹے بھی مال ہیں زمینیں بھی مال ہیں تمہیں ہر قسم کا مال سے نبازے گا کہیے نا سبحان اللہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے مال سے نبازے گا اور آگے وَبَنِين اور تمہیں بیٹی عطا کرے گا کیا عطا کرے گا؟ مال بھی دیا اور بیٹی بھی عطا کیے اور یہ میں قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آج صرف یہیں پہ بس نہیں کی آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ وہ تمہیں زمینیں بھی دے گا اور زمینیں اتنی زیادہ دے گا جن کے اندر نیرے اور کھال چلتے ہوں گے انہارہ جن کے اندر نیرے اور کھال چلتے ہوں گے بھئی تھوڑی زمین میں تو نیر اور کھال کیا چلے گا؟ کوئی زیادہ زمین ہوگی تو کھال چلیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف توبہ کیا کرو؟ توبہ میں تمہیں زمینیں بھی دوں گا میں تمہیں مال بھی دوں گا میں تمہیں بیٹے بھی دوں گا اور زمینیں اتنی دوں گا تمہاری اپنی نیرے اس میں چلتی ہوں گی انزل اللہ آئیے ایک آخری حدیث مبارک سن کے میں اپنا خطاب ختم کرتا ہوں میری ان باتوں کے اوپر اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ میری ویب سائٹ پہ اس پہ یوٹیوب پہ آپ بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو یا لکھ کے مجھے بھیج دیجئے میں انشاءاللہ اس کا جواب ارز کرنے جامع ترمزی کی حدیث مبارک حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث مبارک کے رابعی ہیں بڑے دھیان سے حدیث سنیے ہم آدھی ہو گئے ہیں سیف الملوک کے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم نے بنا لیا ہوا ہے نبی کا فرمان سنو جس کو آپ کہتے ہو نا آمنہ کا لال دو جہان کا سردار اس دو جہان کے سردار کے پاک ہونٹے سے نکلا ہوا پاک کلام سنو ذرا آپ فرماتے ہیں ابو موسیٰ عشری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل اللہ علیہ امانین لے امتی اللہ نے میری امت کے لیے دو دو امن کے راستے کتنے امن کے دو راستے نازل کی ہیں دو راستے امن کے اور وہ کہان نازل کی ہے سورہ انفال میں وہ سورہ انفال میں سے ہم نے ڈھونڈے ہیں سورہ انفال آٹھویں سورت آیت نمبر تین تیس پہلی امان وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے میرے بہبور جب تک تم ان میں موجود ہو اس وقت تک میں ان پہ عذاب ہے اس موجود کی کا کیا مطلب ہے بڑا سادہ سارا مطلب ہے یہ جو ہم نے مطلب نکالے ہوئے ہیں یہ اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موجود تھے تو کوئی چوری کرتا تھا اس کے ہاتھ کاٹتے تھے کوئی زنا کرتا تھا اس کو سنسار کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے شراب پیتا تھا اس کو کوڑے مارتے تھے کوئی حق کھاتا تھا اس کا حق واپس لے کے دیتے تھے یہی کرتے تھے نا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں ہو رہی ہیں کسی مسلمان ملک میں تو پھر رسول وہاں پہ موجود ہے پھر ان پہ رسول موجود ہیں ان کے اوپر عذاب یہ ان کے لئے آیت ہے جب تک میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے محبوب موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب نے جو باتیں بتائی ہیں ان پہ عمل کرو اس کا مطلب ہے وہ موجود ہے دوسرا دوسری امان کیا ہے بڑے دھیان سے سننا وَمَا كَانَ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب آپ چلے جائیں گے آپ کا وصال ہو جائے گا آپ سبز گمبد میں چلے جائیں گے تو تمہارے لئے پیچھے توبہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں توبہ کرتے رہنا پھر کی اللہ عذاب نہیں دے گا یہ تصویح کے اوپر توبہ ہے بلکل نہیں پہلے کونے میں سے کتا نکالو کتا نکالنا یہ توبہ کی پہلی شرط ہے کتا اندر ہے باہر آپ ہزار ڈول نکال دیں کونہ پاک نہیں ہوتا آپ نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے واپس کریں کسی کا دین ہے اس کا واپس کریں اگر کسی کی کوئی بنی وڈی ٹکی ہوئی ہے وہ اس کی واپس کریں کوئی ارج نہیں ہو جاتی ہے غلطیاں نہیں پتا تھا ہو گئی جب ہو گئی تو آپ چھپکے سے جا کے اس کی جو بھی جس کا لینا دینا ہے اس کے ساتھ کلیر کریں یہ ہے توبہ اور آئندہ کے لیے عرضہ کریں کہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ خدا کا کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ انفعال آٹھوی آیت میں آٹھوی صورت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک تم میرا محبوب موجود ہے عذاب نہیں دوں گا اور جب وہ وصال فرما جائیں گے تو تم سے اگر کوئی برے کام ہو جاتے ہیں ان پہ توبہ کرو میں پھر بھی تمہیں عذاب نہیں دوں گا ہم نہ اجتماعی توبہ کے لیے حدیث مبارک کا آخری حصہ فَإِذَا مَدَئِتُ تَرَكْتُ فِيْهِمُ الْاستِغْفَارِ الٰ يوم القیامہ قیامت تک جب تک میری امت استغفار کرتی رہے گی ان کے اوپر عذاب